اب پر نہ رکھو دروت ہے اب پر نہ رکھو سلام جملہ چھوٹا ہے سواب زیادہ کوئی کنگیوسی نہ کرے اللہ نے زبان دی گئے حضور کے ذکر و درود میں اس کو گزارو بسل کرو اس کو عادی بناو مہاں بسے مل کر کہو اب پر نہ رکھو دروت ہے اب پر نہ رکھو سلام اب پر نہ رکھو دروت ہے اب پر نہ رکھو سلام اب پر نہ رکھو دروت ہے اب پر نہ رکھو سلام کvable پڑھا ہے اب پر نہ رکھو سلام اب پر نہ رکھو سلام اگراری بان ایک ڈیوکو جملے خامہ کہتے ہیں قلم کو خامہ اے قدرک اللہ تعالیٰ نے محبوب کو جو پیدا فرمایا وہ کمال ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کچھ لوگ خلق پڑھتے ہیں رائش تو یہی ہے لیکن اصل لفظ جنہو خلق ہی ہے میں بھی خلق پڑھتا ہوں لیکن اصل جو تلفظ جنہو خلق ہی ہے خلق نہیں ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالقِ حسن و عدا کی قصر تیری حسن و تیری عداوں کا جو خالق ہے اللہ وحدہ اللہ شریک اس کی قصر تو حضور کا جو حسن ہے ہر لحاظ سے میرے آقا کی شان ہی نیرانی تو عالی حضرت کیا خوبصورت انداز میں دیکھیں سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں اس کو مثال میں سمجھئے گا اور مثال دینے سے جس کی مثال دی جائی ہو جاتی ہے نا وہ اس جیسا نہیں ہو جاتا سمجھ صرف جمجھانے کے لیے نکالتے ہیں ایک ہوتا ہے مشینی کام مشین میں ڈائے لگی ہوتی ہے اچھا وہ فٹ کر دی اور پروڈشن شروع ٹھیک ہے یہ مشینی کام ہوتی ہے اسے کپڑے کی دیزائن ہوتی ہے ایمبروڈری ایک چپ دالتے ہیں ایک ہوتا ہے دستکاری ہاتھ کا بنائے ہوگا مہنگا کون سا ہے جو دستکاری ہوتا ہے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے یہ میں سمجھانے کے لیے کہا ٹھیک ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے رب نے حضور کو بے بسل فیبا کوئی مثال ہی نہیں ہو جو نہیں تو آلہ عدد کیا خوبصورت انداز اتیار کی آلہ عدد میں کہتے ہیں خوبصورت انداز اتیار کی آلہ عدد خوبصورت انداز اتیار کی آلہ عدد خوبصورت انداز اتیار کی رب نے جبśmy جب ME حدیبیہ کا مقام ہے پانی ختم ہو گئے ایک روایت کے مطابق چودہ سو صحابہ تھے ایک روایت کے مطابق پندرہ سو صحابہ تھے حدیبیہ کا مقام ہے پانی ختم کسی کے پاس پانی نہیں ہے حضور کی بارکہ میں عرض کی صحابیوں نے کس نے صحابیوں نے حضور پانی جائیے یعنی کہ صحابیوں کا عربیتہ دیکھو کہ پانی بھی چاہیے تو حضور سے پانی چاہیے اور جواب میں حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیا نہیں ہوگا جاؤ دعا کرو نماز سستہ پڑھو بارش آج یا کونک ہو دو معبوب نے کہا جتنا بھی ہے نا تمہارے پاس لے آو تمہارے پاس جتنا ہے لے آو سارے اپنے مشکیزوں کو اڈللہ شروع کر لیے ایک برطن راوی کہتے ہیں کہ اس برطن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ اگلی کے پورے بھی دیکھنے اتنا پانی حضور کو پیش کیا گیا تو حضور نے اس برطن میں اپنا دستیں برکا تو پھر حضور کی پانچوں اگلیوں سے پانچ دلیا جاری ہو گئے اور صحابی اکرام مشکیزیں بھر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پیاسے بجھا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جنہیں وہ پانی نصیب ہوا جو حضور کی ہنگلیوں سے نکلا اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں جو پانی حضور کی ہنگلیوں سے اس سے حضور پانی کوئی نہیں زمزم افضل ہے لیکن زمزم سے بھی حضور وہ پانی ہے کیونکہ زمزم اللہ کے لبی کے مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمانے کی اور یہاں امام الانبیاء کیوں نہیں ہیں فلاسفر کہتے ہیں پھر زمین سے پانی نکل سکتا ہے زمین سے پانی نکل سکتا ہے نا انگلیوں سے نہیں نکل سکتا ہے لیکن میرے حضور نے انگلیوں سے نکالے یہ حضور کا موجزہ ہے وہ کیا وقت تھا وہ کیا سما تھا صحابہ اکرام راوی کا دعایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت تو ہم اتعداد میں چودہ تو مدود ہوتے لیکن ہم اس وقت کرتے ہیں نا تو پانی کی فائد کر گیا وہ منظر کیسا ہو عالی حضرت نے منظر کشی فرمائی کہ انگلیاں فائز پر ٹوٹے پیاسے چھوپ انگلیاں فائز پر ٹوٹے پیاسے چھوپ دیکھو دیکھو نتیاں پنچا میرا برد رقی ہے جاری باہا نتیاں پنچا میرا برد رقی جاری باہا آپ پر پر سوگو گرگر آپ پر لات سلام یہ شیر سوئے ایسی سوچ تو خالی حضرت کی ہے نور کی خیرات میں نے دوڑتے گے میرومان نور کی خیرات میں نے دوڑتے گے میرومان آئی اٹھتی ہے اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری باہا اٹھتی گئی کس شان سے گرد سواری باہا یہ عالی حضرت کی اشہار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام ہمتے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور کا امتی رہنے کا شرط ہوتا آمین یا دکھئے گا ایمان اگر قائم نہ رہا تو اسے سلام انتطے ہو جائے اللہ اللہ ہمارے ایمان افادہ اللہ میں با ایمان اور حضور کے امتی بند کی دنیا سجائے تو حضور اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار کوئی نہیں کرسکتے ہیں یاد دکھئے تو حضور کی شفاق جو ہے قیامت کی تیر یہ مجرموں کو سوم سوم کے پہنچے گئے مجرموں کو سوم سوم کے خود پہنچے گئے اور شفاق کرے گئے حضور کی شفاق اے حضور جو امتی تیرے تالے ترے نصیب دے کیا شان دا نصیب پایا تمہیں امام کیا کہ مجرموں کو مجرموں دھونڈ دھونڈ دھون رحمت ملک نکاح مجرموں مجرموں دھونڈ دھونڈ دھون پھر دیگا رحمت مجرم نکاح تالر بردشتا تیری سازگاری آہا تالر بردشتا تیری سازگاری آہا آہا ارز دے ارز دے ایک عہدہ ہے کیا ہے ایک عہدہ یہ بادشاہ کے دربار میں ایک عہدہ ہوتا ہے جس شخص کے پاس یہ عہدہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی جو ہے نا وہ گزارشات لکھاتا کہ اس نے یہ اس نے یہ کس نے یہ پس اس نے یہ ارز پش کرتا ہے کہ فلا نہیں یہ عرض کی فلا نہیں یہ کسی کا یہ مسئلہ اچھا جو بسکریں پیش کی جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو الک کر گیا جاتا ہے کہ اس کو درہ پلے دیں یہ طرح پڑھیں پلے اس کو دیں چھانٹ چھانٹیں ٹھیک ہے اب یہ عرض بے کی کیا ہے عرض بے کی 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 سرکار میں چھٹ رہی ہے مجرموں کو پرد سارے پاہ چھٹ رہی ہے چھٹ رہی ہے مجرموں کو پرد سارے عرض بے کی عرض بے کی عرض بے کی عرض بے کی حدیث باعت اللہ کی ذات میں غور اللہ کی صفات کیونکہ ہم اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو کوئی تصور آئے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر شہد کوئی بسنی نہیں کوئی اس کی مثالی نہیں کوئی اس چیز کی مثالی نہیں یعنی کہ بندہ کسی کا تصور اس وقت کرتا ہے جب اس کو دیکھا ہوتا ہے کوئی چیز ریکھی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو بندہ قصور کرتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھا نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے جیسے کسی نے مدینہ دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو عوات مدین شریف تو ایسا ہے حضور کا روزہ ایسا ہے جالیاں ایسی ہیں اس رنگ کی ہیں گمبد ایسا ہے تو یہ تصور بنتا ہے یہ تصورات کی کچھ چیزیں ہیں یا بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ کوئی آکے کہے کہ یاد ہمارے یہاں ایک ایسا کوئی بھی سمجھتا ہے کہ میں ایک سندھانے کے لئے کہنا ہوں اسی مثال کہ مثال کے لئے کوئی کہے کہ ہمارے یہاں کہنا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال میرے ذہن میں تو ہے لیکن میں وہ دینہ پسند نہیں کریں بارہ ہر کسی بھی چیز کے بارے میں سرے یہ کر لیکن ٹھیک ہے نا کوئی آکر کہا ہے کہ ہمارے یہاں کہ یہی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں کیسی ہے جس سے آپ کہیں یہ چیز نہیں ہے ویسی ہے تو تب بھی تصور کہیں ہو جاتا ہے تو یہ تصور جو ہے نا اللہ کے لئے کہ سکتے ہیں کریں نہیں سکتے ہیں اس لئے اس حدیث اپاپ کو منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں غورت کردے اس کی صفات میں غورت کردے جب صفات میں غورت کردے تو حریکت اپاہ جلے گا اور کائنہ آپ کے اندر ایک ہی حسنی حیثی ہے جس کے بارے میں آدالت کہتے ہیں محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ عزت ہے نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز بہتتا ہے صفات ان کی دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے اور جو بھی اس بارگاہ تک مہنچا ہے اس بارگاہ کے تفیل مہنچا ہے بات یاد دکھئے ذرہِ مہرِ قدس تک تیرے توسط سے گئے حدِ عوصت نے کیا صغرہ کو کبرا نور کا اب دیکھئے آنا عزت کے شیر کو سمجھئے وہ ذات خود رہے پردے میں اور آئی میں آپ سے خاص کا خود رہے پردے میں اور آئی میں آپ سے خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رہ داری وہاں بھیج کر انجانوں سے کی رہ داری وہاں جو چیک پوش ہوتی ہے جاں پہ ویزے پاکورٹ دکھا کرنا جاتا ہے رہ داری یہ فارسی بھی کہتے ہیں رہ داری پاسپورٹ جس کو دکھا کہ ہم کہیں بھی جانا چاہتے ہیں ویزا ہوتا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ اس بارگاہ میں جانا ہے تو اس بارگاہ کی رہ داری کیا ہے خود رہ گئے پردے میں اور آئی میں آپ سے خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رہ داری وہاں ہاں 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 الحمدللہ ریاض جنہ میں کچھ عبادت کرنے کا شرف حاصل ہوگیا اللہ قول پر مجھے تو جس جگہ میں حاضر تھا ادھر مجھے یہ شیئر یاد آگیا اور یہ شیئر یوں تھا کہ اس طرف دل کی طرف اس طرف روزیں کا نور اس سمسوں ممبر کی وہاں پیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری باہاں پیچ میں جنت کی جائے جائے پیاری باہاں صدقیں اس انعام کے قربان اسی اکرام صدق اس انعام کے اور قربان اس اکرام کے ہمارے معبوب اللہ کے کیسے معبوب ہے کہ صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی گен دونوں آلم میں تمہاری وانے ہو رہی گن دونوں آلم میں تمہاری وانے ہو رہی گن دونوں آلم میں تمہاری وانے اس پر اپنا ایک کہاوہ شیر میں پڑھ رہا ہے یہ آلادہ کنی ہے یہ فقیر آلادہ اللہ حافظ یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے بہت ضرورت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لب سے توناتے پڑھیں اب عمل سے بھی پڑھوں لب سے توناتے پڑھیں اب عمل سے بھی پڑھوں چاہتے ہو تو جہاں میں وہ تمہاری وہاں چاہتے ہو تو جہاں میں وہ تمہاری وہاں آرائے دل بھی نہ نکلا دل سے تو بھی نہ نکلا آرائے دل دل کٹ پڑھ دل کٹ پڑھ بھی نہ نکلا دل سے یعنی کہ اکتا نہ بغیر دل کی پر بات پڑھنا بدلے نہ خواستہ نہ دل نہ چاہے نہ چاہے ہوئے بھی بدلہ کر رہا مجبوری بھی اس کے لئے بدلے نہ خواستہ ایک ہوتا ہے دل سے ٹھیک ہے خوشی خوشی تو آرائے دل بھی نہ نکلا دل سے پہو پہ میں رہا ان سگانے اُسے اتنی ان پیاری وہا ان سگانے اُسے ایسے ایسے جان پیارا بابا ان سگانے اُسے ایسے ایسے جان پیاری بابا اُسے ایسے ایسے ایسے